السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں ویسٹیبل میکرونی ایک پتیلہ لیے اس کے اندر میں نے ڈالے ہاف کپ آئل اور اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون لسن اور ادرکہ پیسٹ ڈال کے اس کو لائٹ گولڈن کر لینا ہے پھر اس کے اندر اٹھ کیے میں نے ون کپ کیوبز میں کٹی ہوئی گاچر اور اس کو میں نے پانچ سے چھے منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیا تھا اب جو ہے اس کے اندر میں اٹھ کروں گی بھری کٹی ہوئی بند کو بھی اس کو بھی تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس طرح سے پکا لیں گے اور جو ہے ہم نے ان ویسٹیبلز کو بلکل بھی کور کر کے نہیں پکانا کیونکہ ٹیسٹ جو ہے ان کا وہ بلکل بھی اچھا نہیں رہے گا پھر پھر اس کے اندر اٹھ کیے میں نے ون کپ کیوبز میں کٹی ہوئی شمنا میچ اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے پھر اسکندر اٹھ کیے میں نے ون ٹیبل سپون شگر پاوڈر کیونکہ اس سے ہماری میکروڑنی کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہوگا پھر اسکندر اٹھ کیے میں نے ون ٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون میں نے اسکندر کیے ووسٹیٹ سوس دو ٹیبل سپون اسکندر اٹھ کیے میں نے سویا سوس دو ٹیبل سپون اٹھ کیے اسکندر میں نے چلی سوس وان ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے وائٹ وینیگر اس کو اچھے سے ہم مکس کر کے ایک دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اور پھر اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے وان ٹیبل سپون چکن پاوڈر اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے وان ٹیبل سپون کالی میرش کا پاوڈر اور پھر اس کے اندر میں نے میکرونی ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے ہم نے ساری سبزیوں کے ساتھ مکس کیا ہے پھر اس کے اندر میں نے کیچپ جو ایٹ کی ہے وہ اندازہ سے ہی ایٹ کی ہے تو اس کا جو ہے کیچپ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی جو ہے وہ مزیدار ہو جاتا ہے پھر اس کو میں نے ایک سے ڈیڈمنٹ کیلئے کیچپ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کی ہے اس کے بعد میں نے فلیم آف کر دی تھی پھر اس کو میں نے جو ہے دھنیا کے ساتھ گارنش کی ہے تو یہ دیکھیں زبردستی میکرونی ہماری جو ہے وہ تیار ہے تو اس کو ریسپی کو ضرور آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند رہیے اور میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ